شریف وینوست مارک نوجیہ جی جو کہ ڈائریکٹر نے این ایٹی جلندر دے سو ایتھے مہاکمب دو ہزار تائی جڑا ہے شکشہ مہاکمب ہون جا رہا ہے سو ایسے بھی کس طریقے دنال سارا آئیڈیا کنسیب ہویا ہے کس طریقے دنال کون کون ڈینٹریز ایتھے پہنچ رہے ہیں اور کس طریقے دنال بچے ہیں تاکہ میسیز پہنچے گا ایجوکیشن پالیسی نو لے کے اور این ایٹی خاص کر کے ایسے انویشن دی بہت زیادہ گالگار دیں اور سکیلڈ بیلپنڈ جی سکیلڈ انڈیا دی بھارے سرکار دوارہ گالگیتی ہیں سو ایدی بچے بہت بڑھا کانٹریبوشن این ایٹی انسیوشنز اریندہ سر بہت بہت سواگت ہے سب تو پہلہ ساڑھے درسکارن کے لیے شکشہ مہاکم دوزار تائی ایتھے آجوزن ہو رہا ہے وہ دے بارے بیستری ساڑھے درسکارن جو ہم لوگ کے سرکار کی ماننی پردان منتری جی نارند مہدی جی کا بیجن ہے نیو ایڈیوکیشن فالسی سو نئی سچھا نیتی ٹونٹی ٹونٹی کے تہت ہم لوگ کا مین یہ ہے کہ جو انویشن ہے اسکل ہے اور بہ چیز اسٹوڈنٹ کے بیچ میں کیسی بڑھائے جائے جو ہم لوگ کا گیپ تھا کہ اسٹوڈنٹ اسکولنگ اور ہائر ایڈیوکیشن میں ان کو کیسے جوڑا جائے اور جب تک ہماری جو اسکولنگ ایڈیوکیشن بہت اچھی نہیں ہوگی اور انویشن نہیں ہوگی تب تک کیا ہے کہ ہم لوگ کا ہائر ایڈیوکیشن میں وہ نہیں کر سکتے جس حساب سے ہمارا گاؤں میں اور روری ایڈیا میں اگر اسکل انویشن اور اس پر بہت فوکس کیا جا رہا ہے اور آتنیرور بھارت اور اس چیز پر اتنا فوکس کیا جا رہا ہے جس سے کیا ہے کہ ہر گاؤں ایک سیلپ سسٹین میں آ جائے جس سے بچوں کا اسکل نیس رہے گی تو ایک تو انیمپلومنٹ کا جو ہم لوگ کہتے ہیں انیمپلومنٹ انیمپلومنٹ ہے لیکن اس سے اسکل ہونے کی وجہ سے انیمپلومنٹ ختم ہوگا اور ہر بچے کو روجگار ملے گا تو یہ اچھی پولیسی ہے اسی کو لے کے ہم لوگ کا جو سچھا محکم ہوا ہے تو اسی چیز کے بیچ میں ہم لوگ کا وہ ڈسکسن اور کیسے کیسے ہم کر سکتے ہیں وہ پروسس سب چیزیں ڈسکس کیا جا رہا ہے سر اس میں میں آپ سے یہ جانا جاتا ہوں کہ انیمپلومنٹ کی بات تو ہو رہی ہے اور نیو ایڈکریشن پالسیوں کے امپلیمنٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے نیٹی خاص کر کے اس میں اپنا اگرسر ہے لیکن اس میں انٹیگریٹرڈ سٹڈی کی بات بھی کہی گئی تو نیٹی جیسی انسیجوشن اس میں کیسے تیار ہے ہم نے ہم لوگ کا جیسے انٹیگریٹرڈ اسٹیٹوشن کی بات کہی گئی ہے جیسے ہم لوگ کا کیا ہے ہم لوگوں نے نیا سروع کیا ہے ایک بی ایڈ پروگرم سروع کیا ہے جس سے کہہ ہے کہ بہت اچھی طرح سے یہاں سے ٹیچر یہاں سے نکلیں جس سے اسکول میں جا کے بہت اچھی پڑائی کرائیں ایک تو انٹیگریٹرڈ ہو گیا بی ایڈ سکی بی ایڈ والا نیا پورس سروع کیا ہے نیٹی جیلندر نے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے ایک انٹیگریٹرڈ کورس اور سروع کیا ہے جو پی سٹ والا آئیٹی روپڑ اور اینایٹی جالندر کے ساتھ میں شروع کیا ہے جو ہم لوگ کا دونوں کا ایکسچینج فیکلٹی بھی ایکسچینج ہوگی اسٹونٹ بھی آپس میں ایک دوسرے کی لیپ کو ایکسس کریں گی اور جوئنٹ ڈگری دیں گے آئیٹی روپڑ اور اینایٹی جالندر ایک تیسرا ہم لوگوں نے اور کیا ہے کہ جو پنجاب کی جادہ تر اینایٹی جالندر میں کیا ہے 50% لوگ پنجاب کی آتے ہیں 50% آل آور انڈیا سے آتے ہیں باہر جاتے ہیں اس میں ایم ایس کرنے یا ایم بی اے کرنے ایم بی اے زیادہ تر ٹارگٹ رکھتے ہیں آئی اے ایم کے لیے تو ہم نے آئی اے ایم امرسر کے ساتھ میں ایک ایم آئی ایم کیا ہے جس میں انٹیگریٹڈ پروگرام ہے بی ٹیک اور ایم بی اے دونوں پروگرام کو بچوں کا اپورچنیٹی ہے کہ دونوں ساتھ میں کر سکتے ہیں کیونکہ بچے باہر جاتے تھے اس کے بعد تیاری کرتے تھے تو ہم نے انٹیگریٹ کر دیا ہے کہ پانچ سال کے اندار وہ بی ٹیک اور آئی اے ایم سے ایم بی اے کی ڈگری دونوں لے سکتے ہیں تو نیو ایجوکیشن پولیسی بہت کیا ہے دوسرا یہ ہے ہم لوگوں کے اتنا اوپسنل بچوں کے لیے سبجیکٹ دیئے گئے ہیں بچے جو پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں ساتھ میں کیا ہے کہ جتنا کروکلم ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس کو سب کو کریڈٹ دیئے گئے ہیں کریڈٹ دینے کی بجے سے کیا ہے ہم لوگوں کے نیو ایجوکیشن پولیسیوی mew بچے کی کیا ہو بھی ہے کس پہ وہ فوکس کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرف فوکس کر سکتے ہیں جو ان کا inیوٹیویٹیو ہے ایوین کے آئے کہ سنسکت بھی ایک سبجیکٹ انٹرڈیوچ کیا ہے جو بچے پڑھنا چاہیں تو آپسلнесینل میں پڑھ سکتے ہیں اور اس کو کریڈٹ دیا گیا ہے ہماری اس چرچہ میں بہت چیزیں سپشٹ ہو رہے ہیں کہ بہت بار ہم لے یہ ایک پرسیپشن تھا کہ این ای ٹی میں شاید تیکنیکل ایڈوکیشن ہی ملتی ہے باقی بہت سارے اور بھی جہاں پروفیشنل جو کورس ہیں اس میں دیا جاتا ہے اثر میں یہ چاہ رہا ہوں پنجاب کا جو ایک ٹرینڈ ہے بیسکلی کہ جہاں سے پلس ٹو کر کے بچے فوراں جانا چاہتے ہیں بیسکلی سٹیڈی کے بیس پہ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد وہاں پہ سیٹل ہونا ایک مین ادوشہ رہتا ہے سو ان بچوں کو پنجاب میں سسٹین کیسے کیا جائے سو اس میں این ایٹی کچھ کیسے سوچتے ہیں جیسے ہم لوگ کا کیا ہے اب ہی ہم لوگ کا کیا ہے ایک اسکل پردان منتری کوسل بکاس یو جنا کے تحت ہم لوگ کا سینٹر بنا ہوگا ہے ہم نے کہا چھے پروگرام چلا رہے بچوں کے لیے جو اسٹوینٹ اب 15 سے لے کے 45 یار تک ہیں ان کو پردان منتری بکاس کوسل یو جنا کے انترگرد اس میں کیا ہے کہ بچوں کو ریجسٹریشن کریں گے لگ بگ دو سے ڈھائیسو پی آورز ان کو پورا کورس کمپلیٹ کرائیں گے جس کی اسکل ڈبلپ کریں گے بچوں کا پندرہ سے پیٹالیس کی عمر میں کر سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ کا یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ نے کا کوسل تھا کہ بچے ٹویلت کے بعد ادھر جانا چاہتے ہیں لیکن کیا ہے کہ اگر بچوں کی میں وہ ہی ہائیر ایجوکیس میں پرپا جی ہے کہ ہم لوگوں کا سیٹل ہونا چاہتے ہیں دوسری کنٹی ہیں لیکن دوسری کنٹی میں سیٹل ہونا بہت اچھا مقصد نہیں ہے بچوں کو نہیں معلوم ہے یہ سوچتے ہیں کہ میں ڈالر کمارا ہوں وہ کر رہا ہوں اپنی کنٹری میں رہنے سے ہم لوگ کا جو آپس میں ڈسکشن اور جو کنٹیوٹ کر سکتے ہیں کنٹری کی گروت ہوتی ہے اگر ان کو ہائیر اسٹیڈی میں جانا ہے تو گریجیوشن یہاں کر کے وہاں سے پوسٹ گریجیسن کر کے تب اپنا انویشن اور انڈسٹی ڈالنا ہے تو انڈیا میں ڈالنا چاہیے جس سے کنٹیوٹ ہو سکے اور وہ کر سکے آپ کیا کہیں پہ بھی کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں لیکن کیا ہے کہ آپ کا دیکھیں گے ہم لوگ سیکنڈ سٹیجن مانے جاتے ہیں اور اچھی طرح سے کام کری ہے کہ انڈیا کے اندر آپ وہاں سے لن کر کے آئے انڈیا میں دیجئے آپ انڈسٹی ڈالیے اور آپ کو گورنمنٹ سب پروتسائد کرتی ہے کہ آپ انویٹیو اور انڈسٹی ڈال کے آگے بڑھیں این ای ٹی میں اڈمیشن لینے کی کیا پرکریا پروسس ہے بیسکلی ہمارے جو الگ لگ کورسیز کے لیے سبی کے لیے اگر ہمارے درس میں ہم لوگ کے آن جو کورس چلتے ہیں بی ٹیک کے تو ابھی گیارہ ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے ساتھ فیجیکس کیمسٹی میت اور ایم بی ای منیجمنٹ کا یہ ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ تو پھپٹین ہیں ابھی ہم لوگوں نے دو یو جی پروگرام اور نئے اسٹارٹ کیے ہیں جو جولائی سے سروع ہو جائیں گے اور تین پی جی پروگرام سروع کیے ہیں ایک ہم لوگوں نے آپ دیکھا تھا کہ کل مانے اپنے انراغ تھاکر جی آئے ہوگے تھے تو ان کا ایک ہم لوگ نے ایک نیا سنٹر سروع کیا ہے سپورٹس ان ہیلتھ کیا ریسرچ سینٹر اس میں کیا ہے کہ ہم لوگ کا جالندر میں سپورٹس کا ہب ہے اور اس سپورٹس کے ہب کو ہم کیسے اور اچھا وہ کر سکتے ہی ریسرچ کے مادیم سے اس چیچ کے لیے ہم نے ایک نیا سنٹر شروع کیا ہے یہ اینائیٹی میں مطبع اینائیٹی انڈیا کے اندر فرس ٹائم کا اس طرح کا ایک انویشن ٹائپ کا ایک مطبع ریسرچ سینٹر شروع کیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے بھی ابھی سینٹر آف ایکسلنس بسکلڈ دیویلپمنٹ کے اوپر فوکس کرتے ہوئے کچھ انسیچوٹ کھولنے کا فیصلہ کیا اور خاص کر کے جلندر میں انہوں نے سپورٹس کی جیسے سکیل کے اوپر بات کر رہی ہے تو اس میں یہ سینٹر آپ کا اور کیا سٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ کچھ کلیبریشن رہتی ہے جا کس طریقے سے اوپر ہم نے ابھی پنجاب کا جو اگر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں معلوم پڑ جاتا ہے کچھ ہم ہیلپ کر پائیں تو ہم ہمیں ستت پر ہیں اور تیار ہیں مہا کومب جو ابھی سمپن ہو رہا ہے تو اس سے کیسے آپ دورگامی پرنام جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس میں ہم لوگ کا تھنکنگ ہے اور جتنے اچھے لوگ کام کر رہے ہیں اور ڈائریکٹر اور بائی چانسرر اور یہ سب لوگ آئے ہوئے ہیں جو اچھا اچھا ایکڈیمک میں کام کر رہے ہیں تو سب کے بیو ہیں اور سب چیزوں میں ڈسکسن ہو رہا ہے آپس میں بچے بھی بیٹھے ہوئے کوششنا آنسر کر رہے ہیں ان کے جو کریٹیوٹی ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں تو اس سے ہم لوگ کا لانگ پرسپیکٹیب میں یہی ہوگا کہ اینی پی کو صحیح طرح سے ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور ایک دوسری کا ایڈیا ایکشنج ہوکے ہو سکتا ہے ایک اسکول میں نہیں ہو رہا ہے وہ دوسری جگہ سے سیکھ کے جا رہا ہے تو دوسری جگہ سے ایمپلیمنٹ کرے گا تو یہ اوبییس ہے کہ ہم لوگ کا کنٹری کا تب ہی ادھار ہو سکتا ہے کہ ہم سب کو ایڈیوکیشن دیں اور جس حساب سے نیو ایڈیوکیشن پالسی ہے اُتھ کے تحت ہماری اسکل بھی ڈبلپ ہو اور ایمپلیمنٹ بھی ڈبلپ ہوگا تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ ہم لوگوں کا مطلب روڑر ایریا میں اور سٹی میں سب جگہ ڈبلپ ہوگا تو اس محکم سے یہ ہے کہ اویرنیس آئے گی اور کس طرح سے ایمپلیمنٹ کرنا ہے نیو ایڈیوکیشن پالسی وہ بھی لوگ سیکھ کے جا رہے ہیں سکول اور کالیج کے لئے میں لاس میں آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کہ جو بچے نیٹی میں ایڈمیشن لینے کے لیے ایسپرینٹس ہیں ڈیفرنٹ کورسز وہ کیسے آپ سے سمتر کریں ہاں اس کا سواری ڈائیوٹ ہو گیا تھا ایمٹیک کا بھی ایک کومن کونسلنگ ہے میں آل اوبر انڈیا کے وزیس پہ اس پہ آتے ہیں اور ہم لوگ کا انجیرنگ والا ہے جو جی کا ایکجام ہوتا ہے جو ساکی کانسلنگ ہوتی ہے وہ اس کے ترو آتے ہیں ایمٹیک کا بھی ایک کومن کانسلنگ ہے سی سی ایمٹیک کی وہ سنٹرلائز لیویل پہ آلوبر انڈیا میں اس کے تھوڑا آتے ہیں اور اس میں کیا ہے پولیسی یہ رہتی ہے کہ انڈر گیوزیٹ میں 50% اسٹوڈنٹ ہیں وہ ہمارے پنجاب ریجن سے رہیں گے 50% میں آؤٹسائیڈ آف پنجاب رہیں گے تو یہ مکس کلچر رہتی آلوبر انڈیا کے سو آشا ہے کہ یہ ہمارے درشکل یہ بہت مہتبون جانکری رہے گے اور انٹی میں جو ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان کے لیے جانکری بہت بڑھملی ہو سکتی ہے ہمارے سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا بہت 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 آپ لوگ کا